بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی حبیبِ المصطفیٰ وعلی آلہِ الَّذِينَ اسطفیٰ وَأَصْحَابِ الْتُقَىٰ اما بعد محرم الحرام جی چار تاریخ ہے محرم الحرام جو مہینو اسلامی پہلیوں مہینوہ ہے ان مہینے میں جے کہ قربانیوں چھوائیں انہیں ماں مسلمان تچھا پر جمی دنیا جا انسان چنگی طرح واقف آہن یکم محرم الحرام سیدنا ومرشدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سہروں اہے این مولا علی شیر خدا کررم اللہ و جل کریم جو نیانوں اہے اونجی شہادت آہے این لہ محرم الحرام سیدنا ومرشدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام پہلی قربانی لی کرے انہیں دین اسلام کے بچائے ہوئے حضرت امام حسین علی مقام ہوا ہستی ہے جنہے شان ہے جنہے مقام ہے جنہے فضیلت خان پوری دنیا جا انسان ہے واقفہ ہن حضرت امام حسین علی مقام ایک انہیں ہستی ہے جو نالو ہے جہیں جے اسمِ گرامی کھرنسا عشق وارنجی دل باغ و بہار بنجی ونیتی امام حسین علی مقام جو اسمِ گرامی روح جی راہ طبیعہ ہے جسم کے سکون بھی عطا فرمائے تھو این امام حسین علی مقام علیہ السلام جو ہن امت جے مطان تمام گڑوں احسان آہے امام حسین علی مقام وہ شانواری ہستی آہے جہیں کہ جہیں بھی لحاظان چوبہ جے ہر لحاظان سائیں جو شان تمام گھنون نمائے آہے علم جے لحاظان عمل جے لحاظان زہد و تقوی جے لحاظان فضیرت جے لحاظان عبادت جے لحاظان سخاو جے لحاظان این قربانی جے لحاظان شہادت جے لحاظان محبت جے لحاظان جہیں بھی پہلو جے حساب سان امام حسین علی مقام علیہ السلام جی ذاتی ببرکات جے شان کے کھن دو ہر جگہ تے امام حسین علی مقام جو شان نمائے آہے آلہ آہے افضل آہے این اترو تا افضل آہے جو جے کو نشان جے فضیلت کے بیان کرے تو اللہ تعالیٰ امام حسین جے صدقے میں انہیں بیان کرنوارے کے بھی فضیلت وارو افضل بنائے چھلے تو یہ امام حسین علی مقام شان آہے امام حسین علی مقام علیہ السلام جی قربانی انہیں دورہ میں وقت جے یزید جے خلاف ہوئی جہیں دین اسلام جے اندر بغاوت پیدا کئی دین اسلام جے احکامات جی انہیں بھنکڑی شروع کئی امام حسین علی مقام انہیں جے مقابل بھی کرے انہیں جی بیتنک کرے دین اسلام کے بچائے ہو امام حسین علی مقام علیہ السلام پہن جے رفقہ سانگر جی کرے کربو بلا جے میدان جے اندر بکھیں ان جے جی حالت میں جے کہہنا دین جی آبیاری کئی وہا صبح قیامت آئیں آبیاری رہ دی آئیں جے کے بھی مسجدوں ہنہ وقت چھا پر قیامت آئیں آباد آئیں آزانو جے کے مسجدن میں اچن پیوں قرآن جو تلاوت ہو جے کے تھی رہی وہیں یہ سب امام حسین علی مقام جے قربان یہ تو فیل تھی رہی وہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام انہیں ہستی انہیں شان جو نالوہ ہے جو مجھے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات اقدس کے امام حسین تا پیارو ہوئے ہو پر جہاں امام حسین سا محبت کئی اللہ جے محبوب انہ ساں بھی محبت کئیا انہ ساں بھی پیار کئیا تاہا علماء اکرام کھامدوں ہوں دو تا مدینہ منورہ جے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن جی ذات ببرکات جلیں پان مدینہ جے گلن ما سر و تخری کرے آیا پہ تہہ کا معصوم با رکھے لٹھوں جے کو بار مٹیے میں راند رہی رہو ہوئے ہو آقا نامدار آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پان انہیں با رکھے کھئے ہوں انہیں شفقت کئے ہوں انہیں جے مدینہ مٹی صاف کئے ہوں انہیں کے پیار کئے ہوں صحابہ اکرام علیہ مردوان سوال کئے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ حسن ہے نہ سون حسین ہے کوئی بھی تہاں کے نہ سائے تری محبت ہے انہ محبت جو سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تو مانٹھو تہہن بچے کے سون حسین سا تمام گنی محبت ہوئی امام حسین علی مقام حلیوں پہ ہی انہیں جے قدمنٹے لگے لے مٹی صامی پیار کرے پیو انہیں جے کرے جے کو حسین سا محبت کرے تو مکہ انہ سا محبت ہی پیار آئے اللہ تبارک و تعالی سا انسان محبت کرے تو اللہ تعالی جی محبت جو دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت ہے آقا این آمدہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت جو دلیل صحابہ اکرام اہل بیت جی محبت ہے اہل بیت اتحار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھنی جیسا محبت کرنا ہویا اوے حسنین کریمین علیہ السلام جی ذات اکتس امام حسن علیہ السلام امام حسین علی مقام علیہ السلام آئیں امام حسین علی مقام جہیں کربو بلاج میدانہ میں سانکیو سبک دنوں تو مجھو آخری سر سجدے میں آ اے مکہ منینا وارو اے موسا محبتیں عقیدت کرنا وارو اوہاں جو سر کرے سجدے کھاں ماتھی نہ ہو جے سجدے کھاں پرے اوہاں جو سر نہ ہو جے اوہاں جرہیں بسجدو کرے تو یاد رکھو تا مو حسین ابسجدو کرے مو جی حکر و طریقہ ہوتا تو خدا جی بندگی کھاں پرنا تھی جو بیو رب جی قرآن جی تلاوت کھاں پرنا تھی جو تا علماء اکرام کا مدعہ ہے تا امام عالی مقام علیہ السلام جو سر مبارک سجدے میں ہوئے انہاں وقت امام حسین علی مقام شہادت جی مقام کے مانے ہو انہاں جنہیں سر مبارک نیزے تو ہوئے ہو تا امام عالی مقام سر عام قرآن مجید جی تلاوت کرے کئی انہاں وقت ایڈا راہب بھی ہوا ایڈا عبادت گزار مجوسی بھی ہویا لیکن باہن جی پودھا کندہ ہویا کہ راہب بھی اٹھا ہویا موجہ امام عالی مقام سر نیزے جی متھا ہوانا باوجود قرآن جی جہاں تلاوت کئی تا انہوں نے کہا اللہ تعالی حسین جی لبن تا نکتل تلاوت جی سبکے میں رب زلجلال انہوں کے ایمان جی دولت دی چھلی تا امام عالی مقام علیہ السلام جو پیغام یو یہ ہے تا اللہ جی عبادت کرے ہو رب جی قرآن جی تلاوت کرے ہو جی بحالم ہو جو مجھے محوو جی دین جی تبلیغ کرے ہو مجھے محوو جی دین جی متعلق مان کے بدھائے ہو ہے نا وقت جی کا امہ جی مطام زوال حلی رہے ہوئے کفار مسلط لگا پہ آئیں تا جو سبب ہے تا اسا انتشار میں ہو حسین علی مقام علیہ السلام اساں کے جی شہادت اساں کے سبق لیتی تا انتشار کے ختم کرے اتفاق کے پیدا کرے ہو محبت کے پیدا کرے ہو پیارہ کے پیدا کرے ہو عشق کے پیدا کرے ہو اللہ جی بارگاہ میں جھکو رب جی قرآن جی تلاوت کرے ہو ہنے وقت بدقسمتی ساں اساں جو مسجد ویرانہ ہن اساں جے قرآن مجیدی تلاوت اساں جے معاشر ماں تمام ختم تھی چکی آہے لہٰذا حسین سا محبت کرنا وارا حسین علیہ السلام سا پیار کرنا وارا ہوئے کریں بے میں عبادت کھا پرے تھیں دا میں رب جی قرآن جی تلاوت کھا کرے پرے تھیں دا اللہ